بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آواز ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین دوبارہ آج بات کریں گے پونزی سکیم کے طرح چلنے والی کمپنیز کے اوپر آج کچھ ایسی کمپنیز بھی سامنے آئی ہیں کہ جو عوام کو اسی طرح بڑے نامات کا بڑے منافع کا لالج دیتی ہیں فیزیکلی ان کے پاس بزنس کوئی نہیں ہوتا اور وہ عوام سے لوٹ مار کرنی ہوتی ہیں اور اس لوٹ مار میں جو کمیشن ایجنٹ ہیں ان کی وجہ سے عوام اپنی جوا پونجی سے محروم ہو جاتے ہیں آپ کو میں نے نیٹورک مارکٹنگ میں لڑکیوں کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اس سے کچھ ثبوت بھی دکھائے لیکن آج ایک اور نیا نیا ایک ویلوگر بنا ہے جس کا نام ہے رحمان جان جس کو اب میں کیا کن الفاظ میں یاد کروں لیکن اس نے ایک پروگرام کا لنگ مجھے کسی نے بھیجا اس نے کہا جی یہ دیکھیں یہ آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے کوئی ایک ثبوت اس کے پاس نہیں تھا ہواوں میں وہ باتیں کر رہا تھا اس نے پتہ نہیں کس علاقے کا ذکر کیا مجھے تو وہ پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہے کوئی ثبوت ہے رحمان جان میرے بھائی تو سامنے لے کیا وہ ہواوں میں باتیں مت کرو کیونکہ ہواوں میں آپ جیسے جو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں ان کا کام ہواوں میں باتیں کرنا ہوتا ہے لوگوں کو ششے میں اتارنا ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی پروو ہے ایسا تو وہ سامنے لے کے آتاں کے عوام بھی جان سکیں ٹوٹلی جو ہے وہ جس طرح آپ ایک ٹوپی ڈراما کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آدم امین چودری کے پاس عوام کی سرمایہ محفوظ ہے تو میں تو یہ بھی چیز ثابت کر دوں گا کہ آدم امین چودری کے جو سات کروڑ پیاد دینے ہوئے ہیں اس میں اس کے والد محترم کون سا گھر کون سا ہسپٹل گروی رکھا ہے کس کے پاس گروی رکھا گیا ہے یہ ساری چیزیں میں ثابت کروں گا آپ کی طرح میں ہواوں میں تیر نہیں چلاوں گا آپ نے کسی علاقے کا نام لیا مجھے تو اس علاقے کے بارے میں بھی نہیں ملوم پتہ نہیں کون سا علاقے کا آپ نے نام لیا ہے تو اگر کوئی اس حوالے سے آپ کے پاس ثبوت تو لازمی سامنے رہے گا تاں کہ میں بھی جان سکوں کیونکہ آپ واقعی بہت بڑے پھنے خان ہیں اس کے علاقے ناظرین آپ کو جس طرح کل میں نے آپ کو ایک بڑے بحروبی کے مطلق بتایا تھا راجہ ریاض کے مطلق ملک نوید کے مطلق کچھ اور چیزیں میرے پاس اس حوالے سے سامنے آئی ہیں لیکن جو نیٹورک مرکٹنگ میں لڑکیوں کے استعمال کی بات ہے جس طرح رحمان جان کو میں نے کہا جی آپ ثابت کرو وہ کیا ثابت کریں گے لیکن رحمان جان کی لڑکیوں والی بات میں ثابت کرتا ہوں یا وہ وائس نوٹ سنے اور اس میں دیکھیں کہ رحمان جان کیا کہہ رہا ہے آل پاکستان پروجیکٹس کو کیا بنایا گیا تھا کیونکہ جس کی تربیت جیسی ہوتی ہے وہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے اور جو جس محول میں رہتا ہے وہ اس محول میں ڈھل جاتا ہے رحمان جان کس محول میں رہا اس کی تربیت اس کے الفاظ وہ سب بتا رہے ہیں لیکن رحمان جان نے آل پاکستان پروجیکٹ کے آدم ممین چودری کو کیا بنا دیا یہ در ہے وائس نوٹ آپ سننے تو پھر آگے چلتے ہیں بات کرتے ہیں یہ زیشان بھائی کدھر آو نظر ہدم نے کیا بولا ہے ملاقات میں اور اس نے آخر کیا کہا تھا کہ مر پاکستانی کیا لڑکے ہوگی بار کی لڑکے میں تو جگہ لاؤں گا میں نے کہا ہم نے لڑکے گانی نہیں ہے جناب تو پہلے نکال جو سمجھے سبھی بھائی تو ہن سرے تو نے کبھی ملاقات ہمارے ساتھ نہیں کیا سمجھے وہ تو لے دا کام تھا جو ایپی پی کا اوپر چکلہ چل رہا تھا یہ تو سب کو پتا ہے یہ تو ان کا غزار ہیں غزام ہے نا غزام کہ ہمارے پر ان کی غزاب آئی ہے سمجھیں وہ ہم لوگ پھر بھی ان کو دعا دے رہے تو کوپ نہیں بھی چلا رہا تو اوپر چکلہ بھی چلا رہا ہے تو سب کو پتا ہے آپ کو تو پتا ہوگا خوبص پر ہم بھی خاموش ہم کہتے ہیں کہ چلو منا ہم ٹیم پاس کرنے ہیں سمجھا ہی نا یہ تو سب کو پتا ہے نہیں نہیں لڑکیا دیتی اور اب ان لوگوں سے پوچھ گئے دس کروڑ روپے کدھ رہے ہیں جو ادم نہیں دیا تو سب کے ویڈرا وہ کدھ رہے ہیں یہ ساری ٹیم پاس ہے فضول شٹنگ کرنے کے لئے دور بند ہے بیٹھا ہے چلو منا ٹیم پاس کرو اب نے کیا کرنے تو لیکن دوسرے گوگال کر رہا نہیں اٹھا رہا ناظرین یہ وہ وائس نوٹ تھا یہ آپ نے سنا اور اس میں دیکھے اب میں الفاظ استعمال نہیں کر رہا تھا لیکن ایک اور وائس نوٹ اسی رحمان جان کا کہ میں نے کہا نیٹ ورک مارکیٹنگ میں لڑکیوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور میں یہ بھی ثابت کروں گا کہ جو پاکستان میں جو نیٹ ورکر ہیں جن میں ایک بڑی والی اور ایک چھوٹی والی اور جو میں نے ایک آپ کو نام بتایا تھا راجہ عمران نیٹ ورکر جس کا آئی آئی جے پی روڈ ڈبل روڈ کے پاس ایک ہوتل میں وہ منیجر تھا وہاں پہ وہ نیٹ ورکر جاتے تھے ان میں سے ایک نیٹ ورکر کبھی کس اس میں سے ایک نیٹ ورکر حال ہی میں آدم عمیم چودری کے بہت قریب جڑ چکا ہے اور وہ پہلے آل پاکستان پروجیکٹ میں تھا لیکن آل پاکستان پروجیکٹ کے جب آدم عمیم چودری گرفتار ہوئے تو وہ وولف میں گیا پھر اب دوبارہ سے وہ آدم عمیم چودری کے ساتھ جڑ گیا ہے اور اس کے ساتھ بلکہ میں کیا آپ کو بتاؤں اس کا نام عزر ہے عزر کے حوالے سے میں آپ کو کچھ اور چیزیں بھی بتاؤں گا اور عزر کے حوالے سے جو رحمان جان نے ویڈیو بنائی تھی پیسوں کا تقاضی کر رہے وہ اب عزر بھی ثابت کرے گا عزر اگر ثابت نہیں کرے گا تو میں یہ ثابت کروں گا کہ عزر کس لڑکی کے ساتھ عزر کے مراسم ہے اور اس سے وہ کیا کیا اس کو کس طرح کس طرح وہ استعمال کر رہے ہیں کن کن دفاترز میں لے کے جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں میں ثابت کروں گا رحمان جان کی اس ایک اور بات کو لڑکیوں علی بات کو رحمان جان کی وائس نوٹ میں میں ثابت کر رہا ہوں یہ درہ وائس نوٹ بھی سن لیں کہ میرے پاس الحمدللہ ستارہ سوٹارہ سو لڑکے آو انجوائے کرو سمجھا یوٹیوب سے پیسے گماؤں ادھر نچاؤں گراؤں پراؤں جو بھی کرنے کرو لیکن آل پاکستان پروجیک کی پیچھے کوئی بھی بات کرے یا یا حسار جی کے پیچھے تو میں خاموش نہیں بیٹوں گا جی ناظرین یہ وہ وائس نوٹ تھا اب کل کے پروگرام میں کچھ اور چیزیں بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ جس طرح ایک پرائم زون نامی کمپنی ہے وہ بھی سکیم ہے آپ کو پھر دوبارہ بتا رہے آل پاکستان پروجیک سے ٹوٹا ہوا ایک اور شخص جس کا نام ہے منصور بیگ اور منصور خان یہ بھی ٹک ٹاکٹر ہے بہت بڑا اور اس کے پاس بھی جو بہت سی چیزیں ہیں یعنی وہ سمجھ گئے ہیں میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنے جاتا اس نے نیکسس ٹریڈرز کے نام سے ایک کمپنی بنائی ہے اب نیکسس ٹریڈرز کیا ہے بسیکلی اس کی پی ڈی ایف جب مجھے ملی میں نے پی ڈی ایف اس کی ریڈ کی اس کے بعد اسے جتنے بھی بزنس لکھے ہیں جو کچھ بھی لکھا ہے ٹوٹلی جھوٹ پر مبنی ہے منصور خان یا منصور بیگ کا کوئی بزنس نہیں ہے منصور خان یا منصور بیگ اس نے صرف عوام کو لوٹنا ہے یہ ٹریڈنگ کا دعویٰ کرتا ہے اب آپ آن لائن چلے جائیں گوگل کے اوپر آپ یوٹیوب کے اوپر آپ خود ٹریڈنگ کا کوئی بھی کورس کر لے اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ بتائیں جی میں ٹریڈنگ کا کام کرتا ہوں میں تو ٹریڈنگ کا بزنس کرتا ہوں میرے پاس تو بہت زیادہ ٹریڈرز ہیں میرے پاس تو بہت زیادہ نیٹ ورکرز ہیں منصور خان یا منصور بیگ اس کی جو نیکسس ٹریڈرز ہے اس حوالے سے کل میرے پاس کچھ چیزیں آئیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اب دیکھیں یہ وہ کمپنی ہے ویلی ڈیس جو ہے وہ میں آلریڈی ثابت کر چکا ہوں کہ ویلی ڈیس میں راجہ ریاض کی بھی ٹیم ہے ویلی ڈیس میں ملک نوید کی بھی ٹیم ہے سردار آیاز کی بھی ٹیم ہے ملک رزوان کی بھی ٹیم ہے اب یہ چیزیں جھوٹ نہیں بولتی یہ تصویری ثبوت آپ کے سامنے ہے کیونکہ ہر چیز کا ایویڈنس ہونے کے بعد ہم پروگرام کرتے ہیں راجہ ریاض کے جسے میں نے آپ کو بتایا ہے لاہور میں اس کے خلاف مقدمات درجہ میں ثابت کروں گا میں آپ کو بتاؤں گا راجہ ریاض کتنے دن جسمانی ریمانٹ پر رہا اس کا پیچ اپ جو ہے کس نے کیا تھا اس کا پیچ اپ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ وہاں پہ جہور ٹاؤن سے کون سا بندہ آیا تھا یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا میرا بسیکلی پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے جو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں جو آپ کے پیسے انویسمنٹ کرتے ہیں اس میں سے اپنا کمیشن لیتے ہیں اور اس کے بعد عیشی مارتے ہیں جب کمپنی والے بھاگ جاتی ہیں تو یہ کمیشن ایجنٹ آپ کے ساتھ احتجاجی مظاہرے کارے جاتے ہیں جس رہا ملک نوید نے احتجاجی مظاہرے کیے تھے احتجاجی مظاہرے اس نے ارینج بھی کروائے تھے لیکن جو نیکسس ٹریڈرز ہے یا ایک اور زیون سے ٹوٹے ہوئے محفوظ شاہ ہے کیونکہ زیون جو ہے وہ بھی آلریڈی وہ بھی ایک جالی کمپنی ہے محفوظ شاہ اور اس کے علاوہ ندیم بخاری نے ایک انیٹلی گلوبل کے نام سے کمپنی بنائی ہے اس کے پر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں روشنی ڈالیں گے دیگر اور بھی جو جو کمپنیز مارکیٹ میں کام کر رہی ہے یو ٹائل ہو گیا شان گروپ کے وہ جالی امام مسجد کی شیخ محمد ساکب شامی کی اور اس کو راو سہل چلا رہا ہے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزبان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ